بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں سلامت ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی انستہ مسکراتہ رکھے ڈیر سٹوڈنٹس آج مبک کے ساتھ انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں جو کہ میٹرک کے سپلیمنٹری سٹوڈنٹس کے بارے میں ہے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ابھی تک ہماری دیڈ شیٹ نہیں آئی کوئی رول نمبر سلپ ایشو نہیں کی گئی میری ویڈیوز میں بھی کانٹینوسلی یہی کومنٹس آ رہے ہیں کہ ہماری دیڈ شیٹ کیوں ایشو نہیں کی جا رہی ہماری رول نمبر سلپ کیوں ایشو نہیں کی جا رہی سٹوڈنٹس پرموٹ ہوں گے نہیں ہوں گے سٹوڈنٹس کانٹینوسلی پوچھ رہے ہیں ان کی پریشانی کی وجہ بھی جائز ہے ان کا پوچھنا بنتا بھی ہے کیونکہ اگر ایک دم سے سٹوڈنٹس لینے کا نوٹفکیشن آ جاتا ہے تو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کس طرح سے دیں گے ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ ملتی رہیں آپ کو میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بہ آسانی اور بروقت تو یہ سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی رول نمبر سلپ کیوں نہیں آ رہی آپ کی ڈیٹ شیٹ کیوں ایشیو نہیں کی جا رہی سٹوڈنٹس پروموٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ عدالت کا کیس ابھی تک چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی نوٹفکیشن ہتمی ڈیسیجن نہیں آیا نہ ہی کسی ویب سائٹ پر آپ کی ڈیٹ شیٹ اپلوڈ کی جا رہی ہے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی گورنمنٹ کو آپ کے بورڈز کو چاہیے کہ آپ کے جو حق میں ڈیسیجن لیا جائے کوئی بھی ورستہ نکالا جائے کوئی وے نکالا جائے جس کے ذریعے یا تو آپ کو پروموٹ کیا جائے اگر آپ کے ایکزیمز لینے ہیں تو ابھی سٹوڈنٹس کو بتایا جائے یوں بیچ میں لٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے ایکزیمز لیا جائیں گے نہیں لیا جائیں گے ہمیں پروموٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا ہمارے بھی گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے اگلی کلاسز میں اور ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے لیکن ابھی تک کومیٹ کا کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں آیا آپ کو پروموٹ کرنے کے بارے میں یا پھر آپ کی نہ ہی انہوں نے ڈیٹ شیٹ رول نمبر سلپس ایشو کی ہیں سٹوڈنٹس کی پریشانی کی وجہ واقعہ ہی جائز ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے کوئی رستہ نکالا جائے ان سٹوڈنٹس کا وقت بہت زیادہ زائع ہو رہا ہے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ایکزیمز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالیں سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ لیئر ہے وہ پاکستان کو اپنی لپیوٹ میں لے رہی ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس نہ ہو کرونا جو ہے وہ دوبارہ سے نہ سپریڈ ہو آپ کے لیے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پیپرز کی جو تیاری ہے وہ کانٹینیو رکھیں یہ ایک چانس ہے کہ کوویڈ نائنٹین اگر سپریڈ ہوتا ہے تو آپ کے ایکسیمز نہیں لے جائیں گے اور دوسرا چانس یہ ہے کہ جو عدالت کا کیس ہے اس میں آپ کو اگر پرموٹ کیا جاتا ہے آپ کی حق میں آتا ہے فیصلہ تو آپ کو پرموٹ کیا جائے گا یہ دونوں چانسز ہیں یہاں پر آپ اپنی سٹوڈیز کا لاؤس نہ کریں سٹوڈیز آپ کانٹینیو رکھیں ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت کا حکومت کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں آپ کے بورڈز کو چاہیے کہ جو بھی ڈیسیجن ہے وہ جلدی لیا جائے ان سٹوڈنٹس کا وقت زیادہ نہ کیا جائے آلڈی ان کا ٹائم بہت زیادہ زیاہ ہو چکا ہے کبھی اتجاج میں تو کبھی کس چیز میں تو کبھی کس چیز میں ان سٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا رہا آپ سے گزارش ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے کوئی فیصلہ لیا جائے ان کو پرموٹ کیا جائے یا پھر اگر ان کے ایسیمز لینے ہیں تو ان کے لیے ڈیٹریٹ ایشو کی جائے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ